آمی لیاقت حسین کی وفاد کو چار ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے پوس مارٹم کرانے کا وقت بھی گزر گیا دانیا کی عدد بھی ختم ہو گئی لیکن دانیا نے بھی اب اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی ہے اسی دوران آمی لیاقت کی موت پر کسی نے بات کی تو وہ ہیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ حریم شاہ ایک مشہور پاکستانی ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے حال ہی میں بلال شاہ سے شادی کی ہے یہ جوڑا بیرون ملک رہتا ہے اور اکثر پاکستان آتا جاتا رہتا ہے اس وقت حریم شاہ نے سوشل میڈیا پر لوگوں کی منفی سوچ کے باعث خود کو سوشل میڈیا اور تنازع سے دور رکھا ہوا ہے حال ہی میں حریم شاہ ایک پوڈکاسٹ میں نظر آئیں جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کی منفیت کے باعث جان کی بازی ہارنے والی ڈاکٹر آمی لیاقت حسین کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا حریم کا کہنا تھا کہ لوگوں میں بہت زیادہ منفی سوچ ہے میں ٹرولنگ پر توجہ نہیں دیتی کیونکہ لوگ بہت زیادہ ٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں نے ٹرول پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے کیونکہ میں نے بہت سے میڈیا پرسنز کو دیکھا ہے جو ٹرول ہونے کے بعد جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں میں نے آمی لیاقت حسین کو دیکھا وہ آپ کے شو میں آئے اور بہت خوش تھے حریم شاہ نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی اس بارے میں بات کی لیکن جھلدی میں نے آمی لیاقت کی موت کی خبر سنی حریم شاہ نے نادر علی سے پوچھا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ٹرولنگ کی ورے سے مر گئے ہم عوام کی ٹرولنگ کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی ایسے شخص کی ٹرولنگ برداشت نہیں کر سکتے جو ہم سے قریب ہو جیسے بیوی یا شوہر مثلا اگر میرا شوہر مجھے ٹرول کرے گا تو میں بکھر جاؤں گی اور یہ چیزیں اس شخص کا اعتماد توڑ دیتی ہیں اور انسان اندر سے ٹور جاتا ہے آمی لیاقت حسین کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا